ہلو ہلو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب بہت 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 اچھے ہوں گے اور فرینڈز ابھی تو پورا دیکھئے اب سال کا اینڈ ہے تو میں سوچی آپ سب سے تھوڑا سا بات کروں تو آئی ہوپ کی آپ سب اچھے ہیں اور انجوا کر رہے ہیں اور آپ سب بتائیں کہاں کہاں گئے گھومنے کے لیے کیونکہ اب سال کا اینڈ ہے اب نئے سال کا ایسٹارٹ ہو رہا ہے تو سب نہیں چاہتے ہوں مرد سال کا اینڈ کے لیے تو آپ سب بالو بہتsters triang brush تو فرینڈز میں تو اس پر کہیں نہیں جائے य oppressed میں نے بھی اسکول میںbernے میں جاتا ہے Maar میں کہیں نے جاتا ہوں بہت چل رہا DAY اور مجھے اٹنا ایسا ٹھنڈہ ہے میرا آواز آئاز سبے سال رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے میرا آواز سے چلو بھی تھنڈا لگیا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں صبح صبح میں اس کوٹی سے اس کو جاتی ہوں تو اس وجہ سے بہت زیادہ مطلب کی میں پرمیل میں ہوں میرا پورا گلہ ناک کان سب سارا کے سارا بھی تو پرمیل ہو رہا ہے مطلب شانس لینے میں بھی دیکھت ہو رہا ہے تو یہاں تبیت خراب ہو رکھا ہے تو میں کہیں نہیں جا رہی ہوں بات آپ سب چاہیے گھومئے انجوائے کیجئے میرا سوینڈ بولے بھی کہ کیا ابھی تم لوگ کا چھٹتی تھا تو طبral جلتی صال میں گھومتی کہیں بھی ابھی تو اچھا لگتا اچھا کیوں کی نئے سال میں ہم لوگ کہیں لگ coi جرور جاتے ہیں گھومنے کے لیے جبھی مطلب کی نئے شال آنا وتایا اور شcountático جرور جاتے ہیں کول جاتےрос۔ جاتے ہیں لیکن اس وقت میں نہ جا رہی ہوں بکار名تی نئی ٹھیک ہے مدیکل ٹھیک نہیں ہے میں بہت زیادہ بھی مار چل رہی ہوں اور مجھے انجیکشنھ بھی لگا tragen tatی کا عراسہ تھا سے فیور ہو جا رہا ہے پوڑناک کان سب جام ہو جا رہا ہے ماتھا پہ جا رہا ہے تو اس وجہ سے جا رہی ہوں کہیں فرنس تو چلی پھر آگے ویڈیو میں بڑے رہی اور میں تو فرنس یہاں پہ میں کر رہی ہوں بریک فاسٹ اور میں نہا کے پوڑا وغیرہ کرنے کے بعد ہی اپنا بلوگ ہی سٹارٹ کی تھی یہاں پہ تو میں بریک فاسٹ کر رہی ہوں اور یہ دکھئے سویٹس میں دکھا رہی ہوں نا تو یہ سپیسل سویٹس سے یہاں نہیں ملتا ہے یہ سویٹس تو میرے ہس بیڈنا باہر جاتے ہیں اپنے جوب کے وجہ سے تو لے کر کے آتے ہیں راستے میں ملتا ہے ان کو دیکھے پورا ملائی ہے اور اس میں نے گلاب جامون ایک لمبا سا بنا کر کر کے ٹالا ہوا ہے اور پراتھا اور سبجی ایک کاٹ کھوٹ کے پھیک دیا دیکھو اتنا کاٹتا ہے یہ پٹہ کو تورن تورن کاٹ دے رہا ہے ہاں گسا گسایا کاٹتا ہوا تھا اس کے مطلب کسی کر دیکھو چاہاں ہمیں نے کو دیکھو چکنا ہمائی اس کو دیکھو چکتے کٹ پر ہوا رو چہاں چکٹ چک 對 دیکھو چک Story دیکھو چک رہا کہ خیوٹ ہمائی اس کو دیکھو چکر دیکھو چک رہاں وہ کہتے ہو کھڑا 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 جو ہے نا میکسو اپنا پٹا کو کٹ دیا ہے ہمیسا کٹتے رہتا ہے اس کا عادت ہے کہیں باندھ کے جاتی ہوں تو اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پکا اگدم جو بیکار کیلہ ہو جاتا ہے اسے ہم لوگ نہیں کھانتے ہیں اس کیلہ سے ریسیپی تو آپ دیکھئے یہاں پہ دودھ بوائل ہو رہا کھڑا تھا اسی میں میں کیلہ کو چھیل کر ڈال دی ہوں اور اسی میں تین کیلے کو چھیل کر ڈال دی ہوں اسے بھی اچھ طرح سے بوائل ہونے کے لئے اور یہاں دیکھئے میں کڑائی چڑھائی ہوں جس میں کی جو روٹی بناتے ہیں جو آٹے سے اسی آٹے کو میں ڈال دے رہی ہوں یہاں پہ بلکل کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے ایسے ہی ڈال کر کے اور اسے لوگ پھلیم کر کے اسے اچھ طرح سے بھون لینا ہے تو یہ دیکھیں میں اچھ طرح سے جب لال اس کا جو smell آنے لگے سننا سننا سا اور لال ہو جائے دیکھنے میں تو تب تک اسے بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھاپن پورا دور ہو جائے اور کیلہ بھی اچھ طرح سے بوائل ہو گیا تو اب میں کیا کروں گی کیلہ کو ڈھک کے چھوڑ دوں گی اور تھوڑی دن بعد اسے میں پھر دیکھوں گی اس کے بعد پھر میں اسے میس کر دوں گی تو یہ دیکھیں میرا آٹا بہت اچھ طرح سے بھون چکا ہے پورا بھون کے ریڈی ہو گیا ہے اور میں کیلہ کو بھی یہاں پہ نکالتی ہوں اور دیکھیں یہ اس طرح سے میں کچھ بھی میس اگرہ لے کر کے اور اسے بس میس کر لینا ہے کیونکہ یہ تو پھلے سے پکا ہوا تھا اور بوائل ہو چکا بہت زیادہ دودھ میں تو ایک دم آشانی سے یہ میس ہو جائے گا تو یہ بہت آسان ریشیپی ہے پھرینٹس آپ سب بھی بنایے گا کیونکہ پکے ہوئے کیلے ہم سب نا یوجلے سمجھ کر کے فیک دیتے ہیں اس کا یوج نہیں کر پاتے ہیں بٹ اس ریشیپی میں اتنا اچھا لگا ہے کھانے میں کہ میں کیا بتاؤں پورا ہیل دی ہے یہ اور بس جیسے آٹا یہ میرا بھون گیا نا جو آٹا میں بھون دیتی بس اسی میں ڈال دوں گی اور ڈال کر کے نا اسے اچھی طرح سے میس کر کر کے ملا لوں گی تاکہ ایک دم پروپر سا ڈو بن جائے تھوڑا سا گڑھا مطلب کرنا ہے جدہ پتلا نہیں چھوڑنا ہے اسے اور بس دیکھیں اس طرح سے میں میس کر کر کے گرم میں ہی اور پورا ملا لوں گے اس طرح سے اور بس یہ میل چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں کڑا ہی چڑھائی ہوں اور کڑا ہی میں ڈالی ہو تیل اور جیسے تیل گرم ہو گیا تو یہ گول گول سے بنا کر کے بس پھٹا پھٹ سے اسے تل لینا ہے تو یہ تھوڑا سا مطلب کی جیدہ ٹائٹ نہیں ہے نا تو جیدہ گولہ نہیں ہوگا بھر ہاں جتنا آپ سیپ دے پائیں اتنا دے دیں اور بس اسے میڈیم فلیم پہ ہی جدہ ہائی جدہ لو بھی نہیں کرنا ہے میڈیم فلیم پہ اسے تاکہ لو کرنے سے بہت زیادہ تیل افجرم کر لے گا اور ہائی کرنے پہ جل جائے گا تو میڈیم فلیم پہ تلنا ہے اور یہاں پہ میں ایک کٹوری میں پانی لی ہوں اور بس ٹیسٹ کے اکورڈنگ چینی ڈال دی ہوں چھے چمچ کے اسپر میں چینی ڈالی ہوں یہاں پہ اور جیسے چینی بوائل آ گیا تو اس میں میں ڈال دی ہوں توڑ کے ایلائی چھے اور یہاں پہ میں سارے جو بنا کے رکھی تھی اس کو تلوں گی اچھ طرح سے کرارہ کرارہ سا تو جیسے کرارہ کرارہ سا ہو جائے گا اس کے بعد میں نکالوں گی تو یہ نا ایک دم اچھا ہے تم گلاب جامون کے جیسا تلنے پہ لگتا ہے پیسٹ اس کا اور یہ بوائل کرنے کو جیسے کیلہ کا فلیور بھی نہیں نہیں آتا ہے اور بس نکال نکال کر چینی میں بنائی ہوں اس میں ڈال دوں گی اور دیکھیں کتنا کرارہ دیکھنے اوپر سے اندر سے پورا سوفٹ سوفٹ ہے تو بیسے دیکھیں اس طرح سے ڈالنا ہے جاری اسے نہیں چھوڑنا ہے چینی میں یہ تو پورا گلا گلا ہو جائے گا ڈال کر کے دو تینی منٹ چھوڑنا ہے تو اسے نکال لینا اور باقی جو میرا بچہ ہوا تھا اسے بھی میں پھٹا پھٹ سے تل لیتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلڈی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کیلہ اور دور سے بنا ہوا ریشیپی ہے تو دیکھیں کتنا میں دکھا رہا ہوں آپ سب کتنا اچھا سا لگ رہا ہے ہمیشہ تو فرینڈز آپ سب کو تو پتہ ہی ہوگا کہ کچھ بھی گھر میں بنائیں گے کیچن میں بنائیں گے تو کیچن تو پورا پھیل جاتا ہے گندگی ہونا ہی ہے تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے چھوڑ دینے کے بعد سے پھر عجیب سا ہو جاتا ہے کیچن تو یہاں پہ میں لگے ہاں کیچن کو بھی سمیٹ لیتی ہوں تاکہ میرا یہ کام خ کھانا پینہ بنانا ہی پڑتا ہے نا یہ تو بس ہلکا سنیکس ہو گیا اور یہاں پہ میں دھول ہوں برطن تو کچھ برطن ہوئے گیسے گندے کھانے کے بعد چاہے وغیرہ کیا تھا اور کچھ بھی تھوڑا بہت برطن ہو جاتے ہیں نا بیشن میں تو بہت زیادہ رکھنے سے بھی سک جاتا ہے ٹھنڈی میں تو اس ویسے میں پھٹا پھٹ سے دھول لوں گی اسے اور دھول کر کے میں اسے جہاں پہ جس کا جگہ ہے وہاں رکھ دوں گی کیونکہ پھر کھانا بھی بنانا ہوگا نا تو پورا فیلہ رہا ہے کچھن تو بہت زیادہ عجیب سا لگتا ہے دیکھ کر کے اور طبیعت کھڑا میں تو اور زیادہ میسے میسے سا لگتا ہے تو یہاں پہ ہو چکا ہے میرا برطن دھولا گیاں سارا کے سارا آپ دیکھ سکتے ہیں جتہاں بھی تھالی ہوئے گر سارا تھا ناستہ وستہ کا جو میں کی تھی تو وہ سب دھوکیں سب ہٹا دی اور لگیں ہاتھ میں ہے پہ کیچھن کو بھی ساپ کر لوں گی تاکہ تیل وغرہ پڑ جاتا ہے جو برطن جہاں پہ تھا اسے میں سب کو رکھ دی اور یہاں پہ میں رکھی ہوں جو وارٹر میں مگ ہوتا ہے جسے پانی گرم کرتے ہیں تو اس کو میں ہاں پہ آرو کے نیچھے چھان کے رکھ دوں تاکہ لگے ہاں جیتے بھی کچھن کا کام ہوتا ہے نیپٹاتے چلتے ہوں تو اچھا رہتا ہے پانی ابھی گرم پیتی ہوں تو بس ہمیں گرم کرنے کے لئے لگا دوں گے دو منٹ میں پانی گرم ہو جاتا ہے اس میں یہ مگ بہت اچھا ہے مطلب ترن سے گرم ہو جاتا ہے پانی اس میں ٹائم بھی نہیں لگتا ہے بلکل بھی دو منٹ پورا مگ کا پانی گرم ہو جاتا سوچئے تو بیس ہاں دیکھیں جتنے ہی برطن تھا جہاں تھالی وغیرہ سب میں جہاں تھا رکھ دی اور یہ دیکھیں ہسپینڈ لگر کے تیل رکھے تھے تو ایسے ہی پرکہ واسات مان لی جب پھٹ گیا ادھر ادھر ہو جاتا ہے گیر ادھر گیا تو اس لئے میں اسے اس کو نا ڈرام میں رکھ دوں گی جہاں پہ میں ایک ٹرار آسن رکھتی ہوں جس میں جو بچ جاتا ہے تو اس میں رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد دے دیکھیں میں آگئی ہوں باہر ہول میں چکو آپ کو دیکھ رہا ہوگا چکو ٹیوشن پڑھ رہا ہے چکو کے ٹیچر آپ پہ دیکھیں بیٹھ کے پڑھا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ ہلکا سا میں دکھائی ہوں بیک کیمرہ سے نہیں دکھائی ہوں تو بیسے میں اس کے بعد تو سب آؤں گی باہر میں بیٹھوں گی اس کے بعد کھانا وغیرہ بناؤں گی تو وہی چکو کو دیکھ کے میں ہس رہی ہوں کہ بیٹا دیکھو میں تمہارا بھی سوٹ کر لی تھوڑا ویسے میں زیادہ سوٹ نہیں کیوں کیونکہ کوئی باہر کے لوگ ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے سوٹ کرنا کسی کا بھی بس ٹیشن پڑھ رہا تھا تو میں بس آپ لوگ کو دکھانے کے لیے اور ہمیں میکسوک میں کھانا دیتی ہے آج کھچوڑی بنائی تھی تو بلکل بھی کھچوڑی نہیں کھایا ابھی اس میں روٹی بنا کے دوں گے کھچوڑی ایک دم نکھانا پسند کرتا ہے تو بس یہی میرا ویڈیو تھا فرینڈز پسند ہے تمہیں چنل کو سبسکرائب لائک کیجئے پھر ملتے ہوں